بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم آپ کو دنیا کے چار عجیب و غریب بائیکز کے بارے میں بتائیں گے نمبر چار الیکٹرک یونی سائیکل الیکٹرک یونی سائیکل ایک ٹائر پر مبنی ایک بائیک ہے جس پر ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے الیکٹرک موٹر پر چلنے والا یہ بائیک ایک سیلف بیلنسنگ بائیک ہے یعنی کہ بائیک خود کو گرنے سے بچانے کے لیے خود ہی کوشش کرتا ہے حالیہ وقت میں آر ایکس این او نامی ایسا بائیک متعارف کرایا گیا ہے جو کہ ایک ٹائر والا بائیک ہونے کے ساتھ ساتھ الیکٹرک موٹر پر چلتا ہے یعنی کہ اسے ایک بار خریدنے کے بعد آپ کو نہ تو اس میں پیٹرول ڈلوانے کی پریشانی ہوگی اور نہ ہی آپ کو اس کا تیل تبدیل کروانا پڑے گا بس آپ کو اس بائیک کو اپنے موبائل فون کی طرح چارج کرنا ہے مزید یہ کہ جو لوگ بائیک چلانا نہیں جانتے ان کے لیے بھی یہ بائیک ایک کمال کا آپشن ہے کیونکہ اس بائیک کے اندر بائیک کو بیلنس کرنے کے لیے جائروسکوپس لگی ہیں جو کہ بائیک کو خود ہی بیلنس کرتی رہتی ہیں اور یوں یہ بائیک الڈتا نہیں قدر پرانے مارڈلز میں یہ سہولت میسر نہیں تھی اور ان کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ماہر ڈرائیور کی ہی ضرورت ہوتی تھی نمبر تین فلائنگ بائیک یہ بائیک ایک عام بائیک سے دکھنے میں تو یکسر مختلف نظر آتا ہے لیکن کام میں بھی یہ بائیک عام بائیک سے بلکل مختلف ہے کیونکہ یہ بائیک نہ صرف زمین پر دوڑ سکتا ہے بلکہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے اس بائیک کو بی ایم ڈویو کمپنی کے انجینئرز نے بنایا ہے اور موجودہ دور میں یہ ایک کونسپٹ بائیک ہی ہے اور ابھی اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ بی ایم ڈویو کمپنی اس بائیک کو عام لوگوں کے لیے بنائے گی یا نہیں اور اس بائیک کا فل سکیل مارڈل کوپنہیگن اور جرمنی کے شہر میونکھ میں ڈسپلی کے لیے لگایا گیا ہے اس بائیک کو اگر عام لوگوں کے لیے مطارف کروا دیا گیا تو پھر تو ٹریفک جیم کا مسئلہ تقریباً ختم ہی ہو جائے گا ٹریفک جیم کی ہی بات کی جائے تو اس لسٹ میں موجود اگلا بائیک بنا ہی اسی مقصد کے لیے ہے اگر آپ نے ٹرانسفارمر مووی دیکھی ہے تو یقیناً آپ نے مختلف قسم کے روبوٹس کو دوسری اشکال میں ٹرانسفارمر ہوتے دیکھا ہوگا لیکن یہ بائیک حقیقی دنیا کا ایک ٹرانسفارمر ہے اصل میں یہ بائیک ایک ڈائے سائیکل ہے جو کہ ضرورت پڑھنے پر ایک موٹر سائیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو بس کرنا کچھ یوں ہے کہ اس کو ٹرانسفارمر کریں اور یوں اس کا اگلا ٹائر جہاز کے ٹائر کی طرح بائیک کی باڑی میں غائب ہو جائے گا اور بائیک میں موجود سیلف بیلنسنگ جائروسکوپک میکنزم آپ کو بیلنس بھی دے گا اور آپ کسی فلمی ہیرو کی طرح ٹریفک میں پھسے لوگوں کے پاس سے اپنے بائیک پر سوار جا رہے ہوں گے یہ بائیک نہ صرف دکھنے میں ہی زبردست لگتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک الیکٹرک موٹر بھی لگی ہے یعنی کہ آپ کو پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس بات کی فکر کہ آپ کی وجہ سے ماحول میں آلودگی بڑھ رہی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بائیک آپ خرید بھی سکتے ہیں اور عالمی مارکٹ میں اس بائیک کو پری آرڈر کرنے کے لیے آپ کو ہڑائی سو ڈالر چاہیے ہوں گے اور اس کے بعد آپ اس بائیک کی بکیہ قیمت جو کہ پانچ ہزار سے سات ہزار ڈالر بنتی ہے ادا کر کے آپ یہ بائیک خرید سکتے ہیں آپ کے پاس کون سا بائیک ہے کمنٹ باکس میں یہ بات ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ بائیک پر سفر کرتے ہیں تو گرمیوں میں یہ سفر زیادہ مشکل نہیں ہوتا کیونکہ تھنڈی ہوا ہر وقت لگتی رہتی ہے لیکن سردیوں میں یہی سفر کافی دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وقت تھنڈی ہوا کی وجہ سے آپ تھنڈے ہوتے رہتے ہیں اور بائیک چلانے والے حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کیا بات کرے ہیں چنانچہ اگر آپ کو ہم ایسے بائیک کے بارے میں بتا دیں جو کار کی طرح بند ہے تو یقیناً آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا اس بائیک کو پیراویز مونو ریسر کہتے ہیں اور دکھنے میں یہ بائیک بالکل ایک کار کی طرح لگتا ہے لیکن اصل میں یہ کار نہیں بلکہ ایک بائیک ہی ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کے اندر کار میں موجود تمام سہولیات ملیں گی جیسے کہ فرنٹ ہیڈ لائٹس دوسرے بندے کی بیٹھنے کے لیے الگ سیٹ اور چونکہ دینے والی رفتار جو کہ ہڑائی سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک پھنچ سکتی ہے اس کے علاوہ اس بائیک کے دروازے کسی لکشری کار کے دروازوں کی طرح اوپر کی جانب کھلتے ہیں جو کہ ہر کسی کا دل موح لیتے ہیں اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے دنیا کی تیز ترین کارز کے بارے میں بھی بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کی نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ